ہمارے حضرت والا حضرت مغالی کی شیخ تھے شا عبدالقادر رائپوری رحمت اللہ علیہ وہ بڑے زمیدار کے بیٹے تھے لیکن علم دین کا شوق پیدا ہوا اور گھر میں اس طرح کا کوئی زیادہ وہ نہیں تھا تو بڑی جو ہے مہاں سے سفر کیا اور گھر سے کچھ لے کر نہیں آئے کہ بس میں اپنے بلبوتے پر محنت مزدی کروں گا اور پڑھوں گا تو یہاں پانی پت میں مدرسہ گمبتان میں انہوں نے داخلہ لیا وہاں پر کوئی مدبخ کا بھی انتظام نہیں تھا کھانے پینے کا کہا بھی داخلہ تو جائے گا لے تمہارے کھانے پینے کے انتظام نہیں ہوگا کہا میں اپنے آپ کر لوں گا تو کیونکہ پڑھنے میں بہت زیادہ مصروفیت تھی اس لیے ایک زمانے تک ایک دو چار دن نہیں ایک زمانے تک وہ سبزی منڈی تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر مولی کے پتے جو توڑ کے ڈال دیتے ہیں بچے مولی کے اور اس کے گوبی وغیرہ کی پتے جو افاظل ہوتے ہیں توڑ کے ڈال دیتے ہیں ان میں سے پتوں کو چیلتے ہو جو ڈنٹل ہوتی تھی اس کو دھو کر اور دھونے کے بعد اس میں نمک ڈال کر وہ کھا کر گزار کرتے تھے پڑھتے رہے پھر اللہ نے ایسے فتحات کے دروازے کھولے ایسے ان کے صدقے میں کتنے لوگوں ہیں اللہ نے ایسا کیا ہم لوگ ایک مرتبہ بھی یہ خیال ہوا نشاد بھائی ہمارے ہاں آتے ہیں مجلس میں ڈاکٹر عباد و رحمان نشاد ہمیں ان کو خیال ہوا کہ تین دن ہم رائے پور گزاریں گے خونقہ میں اتنا ذکر ہوا اور ایسی توازو اور آزی انکزاری کا انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا اور دین والوں کی عظمت آپ سارن پور کے رائے پور سے وابستہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ دینی شکل دیکھنے والوں کے لیے وہ بچھے جاتے ہیں ایسی عظمت انہوں نے دلوں میں پیدا کر دی ہے دین والوں کی قدر منزلات عام لوگوں میں بھی فسخان قانے دور دور تک اللہ کے نام کا خلغلہ مچا دیا ہے وہاں جائے گا آدمی ابھی بھی یہ حال ہے ایسا لگتا ہے اسے پتے ابھی ذکر کر رہے ہیں اور جی چاہتا ہے کہ اللہ کے نام لیا جائے ہر آدمی یہ نہیں ہم ہر آمی آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے ہم جیسے لوگوں کو بھی تو وہ تین دن کے لیے ہم لوگ گئے نیا مہمان خانہ بنا ہے اس میں ذرا ایسی وغیرہ لگا ہوا تھا ساتھی غفران صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی خواہش یہ ہے حضرت مفتی صاحب کی اور دوسرے لوگ کی تو آپ تو جہاں حضرت کا خجرہ تھا وہیں قیام کر لیں میں نے کہا ٹھیک ہے بہت بہتر ہے وہیں وہ ایک چار پائی بچھا دی گئی ہم لوگ دن میں کہیں گئے تھے ذرا کسی پروگرام سے رات کو پہنچے تو میں تکیہ کے نیچے میں نے دیکھا کہ کوئی کاغذ ہے کھڑ کر رہا ہے ذرا بار بار کروٹ لے رہا تھا میں آگ کر رہا تھا تو اس کے اندر کاغذ ہے کوئی رکھا ہوا تو میں نے اٹھا کر دیکھا موبائل کی لائٹ جلائی تو وہ حضرت کے نام کوئی دعوت نامہ تھا حضرت مفتی عبدالقیوم صاحب رحمت العالم وہاں کے ذمہ دار تھے اور بزرگوں میں تھے ہمارے ان کے نام ایک لیٹر تھا وہ رکھا ہوا تھا تو میں نے اسے لیٹر کو اٹھا کر اوپر علماری میں رکھ دیا میں نے کہا بار بار آواز آئے گی کاغذ کی رہنی ہوگا دوسرے روز ہم لوگ گئے پھر واپس کہیں گئے پھر رات کو پھر انہوں نے کہا آپ کے تو آج بھی سونے کا وہی ہے وہاں سونے گئے ہمیں ساتھی ہمارے چلے گئے لٹا کر مجھے تو میں نے دیکھا کہ پاؤں کی طرف کچھ کھڑ کر کر رہا ہے چادر کے نیچے جیسے کوئی کاغذ ہے تو میں اقدم جلدی سے اچھل کے اٹھ گیا کہ ان پر مفتی صاحب کا نام ہوگا اللہ کا نام ہو سکتا ہے وہ سرانہ پائیتی اور پائیتی بعض مسہری ہوتی ہیں جن کا وہ نہیں ہوتا تو شاید ادھر وہ کوئی خط آج بھی رکھا ہوا ہو تو میں نے اٹھایا اٹھا کر جو ہے میں نے چادر اٹھائی تو وہاں پانچ پانچ سو کے نوٹ بیس ہزار روپے اس طرح پیروں کے نیچے بچھائے ہوئے تھے اس میں ایک چھوٹا سپڑچا تھا حدیعہ مسلونہ آپ کا ایک خادیم محید من جانب آپ کا ایک خادیم محید میں نے گھٹے کیے اس میں سے پیسے پیسے لینے کے بعد پھر میں نے رکھ لیے اس وقت رات ہو گئی تھی دیر ہو گئی تھی 11 بجے صبح کو جا کر میں نے خانقہ میں اسے جو ذمہ دار تھے بنشیعتیق صاحب کے یہ کسی نے حضرت کے لیے دیئے ہوں گے پیسے یہ رکھ لیے کہ نہیں حضرت کے تو وہاں پچار پائیت بیچتی نہیں ہے تو آپ ہی کے لیے دیئے میں بہت اسرار کرتا رائے اب سے آٹھ سال پرانی بات ہے آٹھ دس سال پہلے بیس ہزار روپے کی خاصی اہمیت ہوتی ہے مگر ان کے یہاں بھی ایسی استغنا حضرت نے جو مزاج بنایا تھا استغنا اور دنیا سے جو ہے وہ موڑنے کا کہ بار بار میں کوشش کرتا رہا کہ نہیں یہی کے لیے ہوں گے حضرت کے نہیں حضرت کے یہاں کیوں ہوتے تو آپ کے لیے حدیعہ ہیں کسی نے ڈالے ہیں حدیعہ دیعہ ہیں میں نے کہا اچھا خانقہ کے خرچ میں آپ اس کی رسید کار دی بہت اسرار سے وہ رسید کے لیے تیار ہو مگر میں ہم دیارے بچوں میں اس وجہ سے میں نے یہ واقعہ سنایا کہ انہوں نے دنیا سے موڑا اور اللہ کے دین کی خدمت کے لیے سب کچھ چھوڑ کر یکسو ہو کر آگئے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے قدموں کے نوچے لوگ پیسے بیس بیس ہزار روپے ڈال کر جاتے ہیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے